خبر دیں آپ کو فیڈرل بورڈ آف ریوینی نے پانچ کیٹیگریز کے تاجروں کو تاجر دو سکیم کے ذریعے ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا ہے جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی محتاب حیدر کی ریپورٹ کے مطابق پانچ شہروں کراچی لاہور پشاور راولپنڈی اور اسلام آباد سے یہ سکیم شروع کی جائے گی مزید جانے کے محتاب حیدر سے جو اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں محتاب بتائے گا یہ سکیم کب سے شروع کی جا رہی ہے اور تاجر کس طرح اس کا حصہ بنیں گے دیکھیں بنیادی طور پر یہ سکیم چھ شہروں کے اندر جو ہے وہ لانچ کی جائے گی یکم اپریل سے بنیادی طور پر اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ریٹیلرز ہیں یا پرچھوٹ فروش ہیں ان کی مختلف کٹیگریز بنائی گئی ہیں اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لائے جائے اس کے لیے انسینٹیس بھی دیے جا رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام سٹینڈ بائی آرینگمنٹ ہے اس کے تحت کنیشن تھی کہ ایک چھوٹے تاجروں کے لیے ایک سکیم لائی جائے تو اس کی ریجسٹیشن جو ہے وہ یکم اپریل سے شروع ہوگی جو کہ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تیس اپریل تک ہوگی فرنیس مستر نے اس کی اپرویل دے دی ہے اور اب اس کے لیے فارمل نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا اور یکم اپریل سے یعنی نیکس ویک سے اس سکیم پہ ریجسٹیشن شروع ہو جائے گی اور یکم جولائی سے جو ہے وہ ان کو ٹیکس دے پڑے گا جو بائی دفعہ ٹیکس سکیم کے اندر آئیں گے ان کے لیے انسینٹیس بھی ایف بی آر اینس کر رہے ہیں اس طرح کی سکیم ریٹیلرز کے لیے پہلے بھی لائے گئی ہیں لیکن اب کوشش کی جاری ہے کہ ایسی سادہ سکیم ہو جس میں زیادہ سے زیادہ ریٹیلرز کو لائے جا سکے اچھا مہتاب حیدر یہ کہیے گا کہ حکومت کو ان تاجروں کو ٹیکس نیٹ میں لانے سے کتنی آمدن کی توقع ہے دیکھیں بنیادی طور پر یہ ابھی چھے شہروں میں شروع کی گئی ہے جس میں کراچی، لاہور، کوئٹا، پشاور، اسلام آباد اور راول پر نہیں ہیں تو کم از کم اس ملک میں تیس سے پینتیس لاکھ ریٹیلرز ہیں یہ سٹیجز کے اوپر ہوگا لیکن اگر پہلے مرحلے میں ان چھے شہروں کے اندر ہی ریٹیلرز آئیں تو کم از کم جو ایف بی آر کو توقع ہے کہ ایک میلین ریٹیلرز جو ہیں وہ اس سکیم کے تحت آئیں گے اور اس کے تحت پر جو ایسٹی میٹس ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ساو سے ڈیٹھ سو بلین روپیز جو ہیں وہ ایف بی آر ایک سال کے دور پاکستان پورے کو جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر لے آئیں تو اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن یہ گریجول ہے ابھی اس ٹارگرٹ کو اتنا نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر یہ سکیم آ جاتی ہے تو یہ ٹیکس بیس کو پراؤڈن کرنے میں امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کریں گی شکریہ مہتاب حیدر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے